پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ایسا بدقسمت گھر جہاں غربت نے دو بیٹیوں اور باپ کو دنیا سے جانے پر مجبور کر دیا تکو رحمان نامی شخص نے اپنے سات سات دونوں بیٹیوں گیارہ سالہ زینب اور سات سالہ علشوہ کو بھی اٹھار دیا اور اس باپ نے اپنے دوست کے نام ایک آڈیو پیغام بھی جاری کیا جو کافی وائرل رہا تھا ایک مجبور باپ نے ایسا کیوں کیا کیا اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا پھر غربت نے اس کو ایسا کرنے پر مجبور کیا یہ سب سوالات کے جوابات اور حقائق آپ کو منظم پاکستان کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں منظم پاکستان کی ٹیم جب فیصل آباد پہنچی تو اس دل خراش واقعے کے تمام حقائق کھل کر سامنے آ گئے اس وقت جو گھر کی فوٹیج آپ لوگ سٹرنگ پر دیکھ رہے ہیں یہ اس بدنصیب باپ کا گھر ہے جس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اٹھ کر دیا عتیق نامی شخص نے اس سارے وقوعے سے پہلے ایک وائس نوٹ اپنے دوست کے نام چاری کیا تھا جس میں اس نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس کے مرنے کی وجہ صرف گربت ہے کافی عرصے سے وہ شخص بیروزکار تھا اور وہ ایک کرائی کے مکان میں رہتا تھا قرض اتنا چڑ گیا تھا کہ اس کے لیے ان سب چیزوں کو مینج کرنا مشکل ہو گیا تھا پچھلے ایک سال سے وہ نوکری کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا مگر اس کو کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی تھی عتیق نامی شخص کی دو بیٹیاں تھی جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے زکر کر دیا اس کی ایک بیوی بھی تھی جو کہ ایک سال پہلے شغر کے مرز میں مبتلا ہونے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی گھر میں یہ عالم تھا کہ دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی تھی پھر مکان کا کرایا بچوں کے اخراجات اور نوکری کا نام ملنا ان سب وجوہات کی بنا پر اس نے خود اور اپنی بچیوں کو مبتلا ہوتار دیا منظم پاکستان کی ٹیم نے جب علاقہ مکین اور محلے داروں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ تیک ایک نہایت نفیس اور صفیت پوش انسان تھا پانچ وقت کا نمازی تھا اور کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ پورا نہیں کرتا تھا انتہائی خوش اخلاق انسان تھا بہت اچھا سکتا ہے خود بھی اپنی بچیوں کو ساتھ بھی ایسے تھا پیار تو کام سے نکال گیا گیا پھر وہ تغیر کرتا رہا ہے کام کے لیے کہ اس سے کام نہیں ملا اس کی بیانت سے اس کا کراہ بھی تقریب میں ڈیٹھ لانکے قریب ہو گیا تھا مزید اہلِ علاقہ کا کہنا تھا کہ اتیق اپنی بچیوں کی پروریش ٹھیک سے کر رہا تھا ان کی ہر ضروریاتیں زندگی کو پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک روٹی کا لکمہ بھی اس کے پاس موجود نہ تھا اس حالت کے باعث وہ بے بس ہو گیا تھا ہماری ٹیم نے جب محلے داروں سے سوال کیا کہ اس کا کوئی رشتے دار نہیں تھا جس سے وہ کوئی مدد طلب کرتا اور اس کو یہ سٹیپ نہ لینا پڑتا اس سوال کے جواب میں محلے داروں کا کہنا تھا کہ وہ شخص انتہائی سفید پوش انسان تھا وہ کبھی کسی سے مدد نہیں لینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ خود محنت کر کے وہ اپنا اور بچوں کا پیٹ پالے عتیق نامی شخص نے آخر میں ایک وسیعت لکھی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میرے اور بچیوں کے مرک کے بعد ہماری ٹیم اور سمان عیدی والوں کے حوالے کی جائیں ہمارا کوئی نہیں اس دنیا میں لہٰذا یہ سب ذمہ داری عیدی والے پوری کریں گے ہماری ٹیم نے اس شخص کے رشتہ داروں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر تاحال ان کے کسی بھی جاننے والے کا پتہ نہیں چل سکا پولیس مزید اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے جیسے ہی کوئی نئی تلاہ ہم تک محصول ہوگی آپ تک ضرور پہنچائیں گے آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ انتہائی نفیس اور صفیت پوش تھا اس نے یہ سب کیسے کر دیا کیا اس کی وجہ صرف غربت تھی یا پھر کوئی اور معاملہ تھا یہ سب تحقیقات کے بعد پتہ چل جائے گا مزید حقائق پر مبنی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے منظم پاکستان کے ساتھ جڑے رہیے گا شکریہ